دوستو سب سے پہلے میں اپنے لانگ اور ان انفارنڈ ایپسنس کے لئے آپ سے معافی مانگتا ہوں آج سے اس چینل پر نئے ویڈیوز اپلوڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آپ سے ہر تین دنوں کے بعد نئے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ساتھی ساتھ آپ سے ہر ویڈیو پر میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دینے کا بھی بھرپور پریاس کروں گا تاکہ اس چینل کو اور بہتر بنا سکوں اینیوے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چودہ جولائی کو سری ہری کٹا کے ستیز دھون سپیس سینٹر سے جب چندریان تھری کو سفلتا پروک لانچ کیا گیا تو کروڑوں بھارتیوں کا سینہ گرب سے ایک وار پھر سے چوڑا ہو گیا اب ہم سب کو بے سبری سے انتجار ہے 23 اگست کا کیونکہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمارے چندریان تھری کا لینڈر اور روبر چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کرے گا چندریان تھری کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ بلکل اچھے کنڈیشن میں ہے 20 جولائی کو اسرو نے اس کے چوتھے اوربٹ ریزنگ منیوبر کو بھی سفلتا پروک انجام دے دیا ہے اس کی اگلی اوربٹ منیوبرنگ 25 جولائی 2023 کو دو پہر 2 سے 3 بجے کے بیچ ہوگی اس کے بعد اسے لونر ٹرانسپر ٹراجیکٹری میں پہنچا دیا جائے گا جو اسے چاند تک لے جائے گا دوستو ہمارا یہ چندریان تھری میسن آخر ہے کیا ہمارے لیے اس کا مہت تو کیا ہے یہ چاند پر کب اور کیسے پہنچے گا اسے وہاں جانے میں کتنا سمجھ لگے گا یہ وہاں جا کر کرے گا کیا اور چندریان تھری سے جڑے ایسے سبھی سوالوں کے جواب آپ کو آج کے اس اپیسوڈ میں ملیں گے تو بینا اور زیادہ وقت گواہ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ چندریان تھری کیا ہے جیسا کی اس کے نام سے ہی جگ جاہر ہے چندریان تھری ہمارے سپیس ایجنسی اس رو دورہ انجام دیا جانے والا تیسرا چاند کا مشن ہے اس سے پہلے ہم چندریان ون اور چندریان ٹو مشن کے جریعے پہلے ہی دو روبوٹک سپیس کرافٹ کو چاند کا چکر لگانے کے لیے سفلتا پوربک بھیج چکے ہیں جنہوں نے ہمیں چاند کے سرفس کے بارے میں کافی نئی جانکاریاں دی چندریان ون مشن کی اگر بات کریں تو اس کے جریعے ہم نے دنیا کو دکھایا کہ اپنے دورہ پہلے سے نرداریت سمیں کے اندر ہمارا دیس بھارت بھی چاند کے کسی بھی لوکیشن پر پہنچنے میں پوری طرح سے سکشم ہیں دوہجار آٹھ میں اس مشن کی سفلتا کے ساتھ ہی بھارت اس وشو کا ماتر چوتھا ایسا دیس بن گیا جس نے اپنا کسی بھی طرح کا کوئی اوبجیکٹ چاند کے سطح پر بھیجا ہو ہمارے چندریان ون نے اگلے ہی سال یعنی کی سال دوہجار نو میں چاند پر پانی کے موجود ہونے کا پتہ لگایا جو کی ایک پاتھ بریکنگ ڈسکبری تھی اس کے بعد عصروں نے اگلے چندریان مشن یعنی کی چندریان ٹو کو انجام دیا جسے اس سمیں ہم نے اس چینل پر پورے ڈیٹیل میں کور کیا تھا خیر چندریان ٹو میں تین محتفون کمپوننٹس تھے ایک اوربیٹر ایک بکرم نام کا لینڈر اور ایک پرگیان نام کا روبر چندریان ٹو کا اوربیٹر اس سمیں سے لے کر ابھی تک بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے بیتے چار سالوں میں اس نے چاند کے سرفیس کو لگتار اوبزرب کیا ہے چندریان ٹری ہمارے چندریان مشن کا تیسرا بھاگ ہے جس کے جریعے ہم چاند کے ساؤت پول پر اپنا لینڈر اور روبر اتارنے والے ہیں چاند کا یہ بھاگ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کافی سارے ایسے کریٹرز موجود ہیں جہاں سوری کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی اس لیے ایسے کریٹرز میں ہمیں وارٹر آئیس کے فارم میں پانی ملنے کی امید ہے ساتھی ساتھ یہاں کافی سارے پریشیس منرلز بھی موجود ہو سکتے ہیں چندریان ٹری کا لینڈر چار مہدھپورن سائنٹیفک انسٹرومنٹس یا پے لوٹ سے لیس ہوگا ان میں سے ایک انسٹرومنٹ چاند پر ہونے والے بھوکمپ یا مون کوئیک کو سٹڈی کرے گا دوسرا یہ سٹڈی کرے گا کہ چاند کی جمین ہیٹ کو خود سے کس طرح سے فلو ہونے دیتا ہے تیسرا انسٹرومنٹ چاند کے سطح کے پاس موجود پلازما انوائرمنٹ کو سٹڈی کرے گا جبکہ اس کا چوتھا انسٹرومنٹ چاند اور پتھوی کے بیچ کی دوری کو پریسیزن اور ایکوریسی کے ساتھ کلکولیٹ کرے گا روبر میں موجود دو انسٹرومنٹ ایکس رے اور لیجر کی مدد سے ہمیں چاند کے سطح کے کامپوزیشن کو سٹڈی کرنے میں مدد کرے گا چاند پر اترنے کے بعد پورے مشن کے دوران لینڈر اور روبر ایک دوسرے سے سیدھے طور پر کنیکٹیڈ رہیں گے جبکہ چندریان 3 کا پروپلشن موڈول چاند کا چکر لگاتا رہے گا چندریان 3 کے لینڈر اور روبر ڈیجائن میں آلموسٹ ویسے ہی ہیں جیسے چندریان 2 کے لینڈر اور روبر تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ستمبر 2019 میں چندریان 2 مشن کے دوران ہمارا بکرم لینڈر چاند کے سطح پر اترنے کے کافی قریب پہنچ چکا تھا جب یہ چاند کی جمین پر اترنے سے ماتر دھائی کلومیٹر دور تھا ایک سوفٹ ویر گلیچ ہو گیا جس کے قارن اسرو مشن کنٹرول سے اس کا سمپرک پوری طرح سے ٹوٹ گیا جس کے قارن اس کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی اور یہ نشٹ ہو گیا اس سمائے بعد ناسا کے لونر ریکونیسنس آر بیٹر نے اس کے اوریجنل لینڈنگ سائٹ سے لگ بھگ ساڑھے سات سو میٹر دور اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ڈیٹیکٹ کیا چندریان 2 مشن میں بھلے ہی ہم اپنا لینڈر اور روبر چاند کی سطح پر اترنے میں سفل نہیں ہو پائے پر یہ مشن پوری طرح سے فیل بھی نہیں رہا کیونکہ اس میں ایک اور بیٹر بھی موجود تھا جو کی آج بھی چاند کا چکر لگا رہا ہے اور ہر دن ہمیں اس کے بارے میں نئی جانکاریاں لگاتار دے رہا ہے بکرم لینڈر کے جن سافٹویر کے قارن گلچ ہوا تھا انہیں اسرو کے بیگیانکوں نے نہ صرف فگر آؤٹ کیا بلکہ انہیں اپگریڈ بھی کر دیا ہے لینڈنگ کے دوران اس بار کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے بکرم لینڈر کے چاروں پیروں کی طاقت کو بھی بڑھایا گیا ہے نئے سینسرز اور نئے سولر پینلز بھی لگائے گئے ہیں پچھلی بار چاندریان 2 کی لینڈنگ سائٹ کا ایریا کےبل 500 into 500 میٹر چنا گیا تھا جس کے بیچو بیچ بکرم لینڈر کو اتارنا تھا جس کی بجا سے کچھ سیمائے تھی اس بار لینڈنگ کا چہتر پھل 4 km into 2.5 km رکھا گیا ہے یعنی کی اس بار ہمارے لینڈر کو لینڈ کرنے کے لیے ایک بڑا علاقہ دیا گیا ہے چاندریان 2 کی طرح چاندریان 3 اپنے ساتھ اوربیٹر نہیں لے جا رہا ہے پر اس کے ساتھ ایک پروپلسن موڈیول موجود ہوگا جو کی لینڈر کو لینڈر اوربیٹ تک پہنچائے گا اس پروپلسن موڈیول میں ایسے انسٹرومنٹس موجود ہیں جو پرتوی کو ایک ایگزو پلینٹس کی طرح دیکھیں گے چاندریان 3 کو چاند پر پہنچنے میں کتنا سمیں لگے گا چاندریان 3 کو چودہ جولائی کو لانچ کیا گیا تھا اگر سب کچھ صحیح رہا تو ہمارے چاندریان 3 کا لینڈر 23 اگست کو چاند کے سطح پر اتر جائے گا یعنی کی چاند پر پہنچنے میں اسے قریب 40 سے 41 دن کا سمیں لگے گا ناسا کے اپولو 11 کو چاند پر پہنچنے میں کیول 4 دن لگے تھے جبکہ روس کے لونہ 2 کو چاند پر پہنچنے میں مات 34 گھنٹے ہی لگے تھے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سپیس کرافٹ کو چاند پر پہنچنے میں جب اتنا کم سمیں لگا تھا تو چاندریان کو اسی چاند تک پہنچنے میں 41 دن کیوں لگ رہے ہیں آئیے اس کا اتر جانتے ہیں دراصل ہم کسی سپیس کرافٹ کو دو طریقے سے چاند پر بھیج سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اتنا پاورفول راکٹ ہو جو کافی زیادہ ماس کو کیری کر سکے تو وہ اپنے ساتھ کافی سارا فیول بھی کیری کر سکے گا ایسے راکٹ کی مدد سے ہم ایک سپیس کرافٹ کو سیدھے چاند پر بھیج سکتے ہیں اس میں کافی کم سمیں لگتا ہے پر اگر آپ کے پاس ایسا پاورفول راکٹ نہ ہو جو اپنے ساتھ بہت سارا فیول کیری کرنے میں سکشم ہو تو ہم اسے ڈائریکٹ چاند پر نہیں بھیج سکتے کیونکہ اس کے پاس اتنا فیول ہوگا ہی نہیں جو اسے سیدھے چاند تک لے جا سکے ایسے میں ہم اس تقنیق کا استعمال کرتے ہیں جس کا استعمال ہم سیٹیلائٹ لانچ کرنے کے لئے کرتے ہیں یعنی ہم راکٹ کا استعمال کرتے ہیں کیبل اپنے سپیس کراپٹ کو پرتھوی کے لور الیپٹیکل اوروٹ میں پہنچانے کے لئے جب ہمارا یان اس اوروٹ میں پہنچ جاتا ہے تو راکٹ کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے لئے راکٹ سپیس کراپٹ سے الگ ہو جاتا ہے پرتھوی کی گریوٹی کے کارن سپیس کراپٹ خود بخود اس الیپٹیکل اوروٹ میں چکر لگانے لگتا ہے بینہ کسی فیول کا استعمال کیے کیونکہ یہ اوروٹ الیپٹیکل ہوتا ہے اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو پرتھوی کے سب سے نزدیک ہوتا ہے اور ایک دوسرا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو پرتھوی سے سب سے دور ہوتا ہے جو پوائنٹ پرتھوی سے سب سے دور ہوتا ہے اسے ہم اپو جی کہتے ہیں جبکہ جو پوزیشن پریتھوی سے سب سے نزدیک ہوتا ہے اسے ہم پیری جی کہتے ہیں چونکہ اس اوربٹ میں پیری جی پریتھوی کے سب سے نزدیک ہوتا ہے اس اوربٹ میں چکر لگانے والا سپیس کراپ جب اس پوائنٹ پر پہنچ رہا ہوتا ہے تو پریتھوی کی گریوٹی اسے اپنی طرف کھیچتی ہے جس کے کارن اس کا سپیڈ خود بخود بڑھ جاتا ہے اب اگر ہم اس کے انجن یا پروپولشن موڈول کے جریعے اس سمیں تھوڑا بوشت دیتے ہیں جب یہ پیری جی پہ ہوتا ہے اس کا سپیڈ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے جس کے کارن اس کا اوربٹ بھی پہلے سے بڑھا ہو جاتا ہے یہی کام اگر ہم بار بار کرے تو اس کا اوربٹ لگتار بڑھتا جائے گا اور ایک سمیں ہمارا سپیس کراپ ارڈ ٹو مون ٹرانسپر اوربٹ میں پہنچ جائے گا جیسا کی آپ نے دیکھا اس میتھڈ کا استعمال کر کے ہم بینہ زیادہ فیول یا پاورفل راکٹ کا استعمال کیے بھی چاند پر پہنچ سکتے ہیں پر اس میں سمیں تھوڑا زیادہ لگتا ہے چندریان تھری کو چاند پر بھیجنے کے لیے بھی اسی میتھڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ اسے چاند پر پہنچنے میں اکتالیس دن کا سمیں لگ رہا ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں چندریان تھری کو LBM3 راکٹ کے جریعے چودہ جولائی کو لانچ کیا گیا تھا جس نے اسے لور ارث اوربٹ میں سفلتا پروق پہنچا دیا اس کے بعد چندریان کے پرپولشن موڈیول کے جریعے بوش دے کر 20 جولائی تک اس کے چار اوربٹ منیوبر کو انجام دے دیا گیا ہے اس کے پانچ بے اوربٹ منیوبر کو پچیس جولائی کو انجام دیا جانا ہے اس کے اگلے منیوبر کے بعد یہ ارث تو مون ٹرانسفر اوربٹ میں پہنچ جائے گا اور چاند پر پہنچنے کے طرف قدم بڑھا دے گا چاند کے اوربٹ میں پہنچنے کے بعد پرپولشن موڈیول چندریان تھری کو سرکولر اوربٹ میں رہتے ہوئے چاند کے سطح کے لگتار نزدیک لاتا جائے گا جب چندریان تھری اور چاند کے سطح کے بیچ کی دوری کیبل 100 کلومیٹر رہ جائے گی تب پرپولشن موڈیول اور لینڈر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے سوفٹ لینڈنگ کرنے کے لیے لینڈر کو اپنے نیچے آنے کی گتی کو لگتار کم کرنا ہوتا ہے اگر آپ سوفٹ لینڈنگ اور ہارڈ لینڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے میں آپ کو بتاتا چلوں کی ہارڈ لینڈنگ وہ ہوتی ہے جس میں ہم ایک سپیس کراپٹ کی گتی کو نیچے آنے کے دوران کسی کارن سے کنٹرول نہیں کر پاتے جس کے کارن وہ جمین پر ڈائریکٹ گیر جاتا ہے اور موسٹ آب دے ٹائم کریس ہو جاتا ہے وہیں اگر سوفٹ لینڈنگ کی بات کرے تو اس میں سپیس کراپٹ جیسے جیسے سطح کے نزدیک پہنچتا جاتا ہے ویسے ویسے بوشٹر کے مدد سے اس کی سپیڈ لگتار کم کی جاتی رہتی ہے تاکہ یہ بینا کسی چھتی کے جمین پر لینڈ کر پائے چندرین ٹو کے دوران ہمارے بکرم لینڈر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی تھی اس بار ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا لینڈر 23 اگست کو سوفٹ لینڈنگ کرے گا چندرین ٹو چاند پر کیا کرے گا چندرین ٹو کے لینڈر کی چاند پر سوفٹ لینڈنگ ہوتے ہی بھارت ماتر چوتھا ایسا دیس بن جائے گا جس نے اپنا سپیس کراپٹ چاند کے سطح پر اتارا ہو اب تک امریکہ چین اور روس ہی اس کام کو انجام دے پائے ہیں ساتھ ہی بھارت چاند کے ساؤت پول پر اپنا سپیس کراپٹ لینڈ کروانے والا پہلا دیس بھی بن جائے گا کیونکہ کسی بھی دیس نے چاند کے ساؤت پول پر اپنا کوئی بھی سپیس کراپٹ ابھی تک لینڈ نہیں کروایا ہے چندرین میں موجود سینٹیفک انسٹومنٹس اور ٹیکنالوجی کے جریعے نشچی طور پر ہمیں چاند کے بارے میں کچھ ایسا پتا چلے گا جو اب تک ہم نہیں جانتے خیر لینڈنگ ہوتے ہی چندرین ٹھلی کے ایک سائٹ کا پینل کھل کر روبر کے لیے ریمپ کا کام کرے گا اب روبر لینڈر سے باہر آ کر چاند کے سطح پر اترے گا اور لونر سرفیس اور انبارنمنٹ کو ایکسپلور کرنا شروع کرے گا ہمارا روبر چاند کے سطح پر جہاں جہاں جائے گا یہ وہاں اسرو اور بھارت سرکار کا نسان چھوڑتا جائے گا کیونکہ اس کے پہیے میں یہ نسان انکت ہے چاند پر ایٹموسفیر نہیں ہے ہمارے لینڈر دورہ چھوڑے گئے یہ نسان چاند پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے ہمارے سولر پاور لینڈر اور روبر کے پاس اپنا کام ختم کرنے کے لیے چاند کے پورے ایک دن یا یہ کہیں کہ پرتوی کے چودہ دن ہوں گے اس کے بعد یہ وہاں کام نہیں کر پائے گا کیونکہ انہیں اس طرح سے ڈیجائن نہیں کیا گیا ہے کہ یہ چاند کے رات میں پڑھنے والے بھیانک تھنڈ کو جھیل سکے جہاں تک روبر کی بات ہے یہ کیور لینڈر سے ہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے لینڈرین ٹو کا اوربیٹر ابھی بھی چاند کا چکر لگا رہا ہے اس رو نے کہا ہے کہ جرورت پڑھنے پر اس کا استعمال پنٹی جنسی کمیونیکیشن ریلے کے روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے سبھی بھارت بارسیوں کی طرح مجھے بھی اس دن کا بے سبری سے انتجار ہے جب ہمارا لینڈر چاند کے سطح پر لینڈ کرے گا دوستو اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چاند پر اگر چلے بھی گئے تو ہم کیا حاصل کر لیں گے تو آپ گلت سوچ رہے ہیں چاند پر پہنچنے کا ہمارا یہ پریاس تو ماتر ایک شروعات ہے آنے والا سمیں سائنس اے آئی سپیس کولونیجیشن اور ٹیکنالوجی کا ہے اور بھویس میں چاند بھی اس میں مہتپون بھومی کا نبھانے والا ہے بھویس میں آپ چاند اور منگل جیسے گرہوں کو کولونائز ہوتے جرور دیکھیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب جرور کر لیں دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گے پلیٹ فارمز کے جریعے ڈونیٹ کر کے اس چینل کو اور بہتر بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ایج اٹوکن اوپ اپریشییشن ہم آپ کے نام اپنے آنے والے ویڈیوز میں چلائیں گے اگلے ہفتے سے ہمارا انسٹاگرام ایکانٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گا تو اگر ابھی تک آپ نے ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو ہمیں وہاں جا کر ضرور فالو کر لیں کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو کچھ اچھے کانٹینٹ دیکھنے کو ضرور ملیں گے تو دوستو تین دن کے بعد آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکر موسیقی